اسلام علیکم میڈے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پنجاب سکول میں اون لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے تو آج میں پریپ کلاسز کا پہلا لحسے لوں گی سبجیکٹ میتھ لحسے نمبر ون اپنی کاؤنڈاون پرائمر بی کی بکس اوپن کر لیں جلدی سے اپنی پینسیل، ریزر، شوپ اور کلر اپنے پاس رکھ لیں آج ہمارا فرسٹ پیج ہے پیج نمبر 2 اور ٹوپک ہے ہمارا نمبرز بچو نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ کاؤنٹنگ ڈیجٹس جو ہمارے ہوتے ہیں یعنی جو ہم لوگ گنتی پڑھتے ہیں ایک سے لے کر تو اپ ٹو سوان چلتی رہتی ہے ہماری کاؤنٹنگ تو یہ جو گنتی کے ہنسے ہوتے ہیں ڈیجٹ ہوتے ہیں انہیں نمبرز بولتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے نمبرز ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈنگ دیکھیں سب سے پہلے دو جو ریمیمبر کیا آپ جانتے ہیں رائٹ دی نمبر اوف اینیمل ان ایچ بوکس دیکھیں یہ کچھ اینیملز بنے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ٹھیک ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان اینیملز کو کاؤنٹ کر کے بوکس کے اندر آئٹ کرو ہم اپنی پینسل اٹھا لیں گے کاؤنٹنگ ہمیں پہلے آتی ہے ہم نے نرسری کلاس میں کاؤنٹنگ پڑھی ہے تو ہم انہیں کاؤنٹ کر کر کے ایزیلی لکھتے جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے ان اینیملز پہ آ جائیں ون ٹو اینڈ تھری ٹھیک ہے تھری ہم کیسے رائٹ کرتے ہیں ایسے بوکس کے اندر ہم رائٹ کرتے جائیں گے اب یہ کاؤ دیکھیں ون ٹو ٹو بنی ہوئی ہے ادھر ہم رائٹ کر دیں گے ٹو آپ نے پیارا پیارا کر کے پینسل کے ساتھ لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے اس والے بوکس میں ہمارے پاس دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے تو یہاں کوئی انیمل نہیں ہے تو کیا آ جائے گا زیرو اب یہ والے چوزے دیکھیں ون ٹو تھری فور فائب سکس سیون ایٹ اس والے بوکس میں ہم رائٹ کر دیں گے ایٹ اپنی لیڈ پینسل کے ساتھ آپ نے پیارا پیارا کر کے لکھتے جانا ہے ہاں جی یہ کتنے انیمل ہیں ہمارے پاس ون ادھر ہم رائٹ کر دیں گے ون یہ کتنے ہیں ون ٹو تھری اینڈ فور یہاں رائٹ کر دیں گے فور ٹھیک ہے بچو پورا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے پیج نمبر ٹو جو نمبرز کے بارے میں آگے بھی ہمارے نمبرز ہی چلتے جائیں گے پیج نمبر تھری پہ آ جائیں فیو اینڈ مینی فیو کا مطلب ہوتا ہے چند ایک یعنی تھوڑی چیزوں میں فیو کو یوز کیا جاتا ہے مینی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اس میں کچھ چیزیں ہمارے پاس فیو میں ہیں جیسے یہ دکس ہمارے پاس فیو میں ہیں اور یہ بٹر فلائے ہمارے پاس فیو میں ہیں ہر گروپ میں ہی ہمارے پاس ٹو ٹو چیزیں ہیں ایک کولم ہمارا یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ فیو ہے اس سائیڈ پہ مینی ہے یہ اس سائیڈ پہ فیو ہے ادھر مینی ہے یہ ادھر فیو ہے ادھر مینی ہے یعنی جو کم چیزیں ہوتی ہیں وہ فیو میں یوز ہوتی ہیں اور جو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ many میں use ہوتی ہیں count and write in boxes ہم نے ان کو count کر کے box میں write کرنا ہے color few blue جو few والے ہمارے answer ہوں گے یعنی جو چیزیں ہماری کم ہوں گی دونوں sides میں کم والوں میں ہم نے blue color کرنا ہے and many red جو ہماری زیادہ چیزیں ہوں گی many والی ان میں ہم نے red color کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم count کر کے سب سے پہلے write کرتے ہیں دیکھیں one and two two ducks ہیں ہمارے پاس یہ ہم لکھتے ہیں کہ two یہ two ہے اور یہ ہے four دیکھیں one two three four یہ few ہیں اور یہ many ہیں few میں ادھر index میں ہم نے blue color کرنا ہے اور اس box میں بھی اور یہ والی many ہیں ان میں ہم نے red color کرنا ہے اور اس کے box میں بھی one two three and four یہاں ہم four write کر دیں گے pencils دیکھیں one two three four five یہاں ہم five write کر دیں گے one two three four five six seven یہ والی زیادہ ہیں یعنی many ہیں دونوں میں سے جو کم چیزیں ہوں گی ان میں blue color کرتے جائیں گے جو زیادہ چیزیں ہوں گی ان میں red color کرتے جائیں گے butterfly ریکھیں one two three and four یہ many ہیں یہ اکیلی one ہے تو یہ few میں آ جائے گی one two three three fish ہیں ہمارے پاس one two three four and five یہ few ہیں اور یہ many ہیں اس میں سے یہ few ہے یہ many ہیں یہ few ہیں یہ many ہیں ٹھیک ہے آپ نے احتیاط کے ساتھ color کرنے ہیں blue color ہم نے few میں کرنا ہے کم چیزوں میں اور many میں ہم نے red color کرنا ہے یعنی کہ جو چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں ٹھیک ہے ان میں animals میں بھی color کرنا ہے یہ جو things ہیں ہمارے پاس ان میں بھی color کرنا ہے اور ان کے box میں بھی color کرنا ہے ٹھیک ہے بچو page number three بھی ہمارا complete ہو گیا next page پہ آ جائیں concept of zero بچو zero کیا ہے مارے counting zero سے start ہوتی ہے ٹھیک ہے zero جو ہے یہ ایسا digit ہے جس کی خود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کی خود کی کوئی value نہیں ہوتی لیکن اگر یہ کسی چیز کے ساتھ ملا کر لکھا جائے یعنی کہ دیکھیں میں ابھی zero لکھوں گی تو اس کی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے یہ zero ہے اگر اسے میں one کے ساتھ write کر دوں گی تو یہ ہمارے پاس 10 بن جائے گا ٹھیک ہے 10 والا note بھی دیکھا ہوئے آپ نے تو یہ 10 جب یہ one کے ساتھ ملی ہے تو اس کی value زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کی اکیلی کی کوئی value نہیں ہوتی تو یہ zero ایسا digit ہے کہ اسے کسی بھی چیز میں ہم add کریں یا subtract کریں تو ہماری جو ہمارا number ہوتا ہے اس پہ کوئی fact نہیں پڑتا جیسے اگر میں three اور zero کو add کروں تو three کا three ہی answer آ جائے گا یہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے zero کے بارے میں ابھی آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ zero کی خود کی کوئی value نہیں ہوتی دوسرے numbers کے ساتھ مل کر اس کی value جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو دیکھیں how many horses are inside the table ٹھیک ہے stable یہ جو جنگلہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے اس کے inside پہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ کتنے horses ہیں کتنے گھوڑے ہیں دیکھیں inside کا مطلب ہوتا ہے اندر اور outside کا مطلب ہوتا ہے باہر یہ سارے گھوڑے اندر ہی ہیں دیکھیں یہ جنگلے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو لیکن ابھی گھوڑا باہر نہیں آیا گھوڑا اندر ہی ہے ٹھیک ہے تو تینوں horses جو ہیں اندر ہیں تو ہم ride کر دیں گے three how many horses are outside the stable ہاں جی outside پہ اس کے باہر کتنے ہیں باہر دیکھیں ابھی تک کوئی بھی نہیں نکلا تو یہ باہر والوں میں ہم کیا ride کر دیں گے zero آگے دیکھیں fish bowl ہے ہمارے پاس bowl کے اندر fish ہیں how many fish are in the fish bowl fish bowl کے اندر ہمارے پاس کتنی fish ہیں دیکھیں one two three four and five ہم count کر کے ادھر ride کر دیں گے how many fish are outside the fish bowl fish bowl کے باہر ہمارے پاس کتنی fish ہیں دیکھیں باہر کوئی بھی نہیں ساری bowl کے اندر ہیں تو یہ ہم کیا ride کر دیں گے zero آگے دیکھیں how many sweets are inside the jar jar کے اندر کتنی candies ہیں کتنی toffee ہیں گل لیں one two three four five six seven and eight یہاں eight ride کر دیں گے ٹھیک ہے سا سا ride کرتے جائیں بچو اپنی lead pencil کے ساتھ کسی permanent pencil کے ساتھ آپ نے نہیں لکھنا اپنی کچھی pencil کے ساتھ لکھنا how many sweets are in the hand hand میں کتنی sweets ہیں hand ابھی خالی ہے ابھی اس نے اندر hand کر کے candies نہیں نکالی تو hand خالی ہے تو یہاں کیا جائے گا zero ہاں جی how many mice are inside the hole دیکھیں بچو mice کہتے ہیں جب زیارہ چوہیں ہوں تو mice استعمال ہوتا ہے اور جب ایک چوہا ہو تو اسے ہم کیا بولتے ہیں mouse تو ہم سے پوچھا گیا ہے how many mice are inside the hole hole کے باہر کتنے چوہے ہیں دیکھیں سارے چوہے ہیں باہر اندر کوئی بھی نہیں 1 2 3 and 4 یہاں ہم write کر دیں 4 how many mice are outside the hole sorry بچوں یہ inside تھا اندر پوچھا گیا تو یہ ہمارے پاس 0 ہے اندر کوئی بھی نہیں سارے چوہے باہر ہیں یہ ہمارے پاس 0 ہے how many mice are outside the hole hole کے باہر چوہے ہیں باہر ہی ہیں 4 تو یہاں ہم write کریں 4 یعنی 4 پیج نمبر 4 بھی ہمارا ہو چکا ہے complete topic تھا ہمارا numbers کا next page پہ آجائیں ابھی بھی ہمارے topic numbers کا ہی چل رہا ہے پیج نمبر 5 count and write color count and write in box in میں color ہمارے پاس given نہیں ہے ہم اپنی مرضی کے color کر سکتے ہیں دکس بنی ہوئی آئس cream کو count کر ہم آئس cream کے ساتھ ووکس میں write کر نا یہ ہمارے پاس کچھ stars بنے ہوئے ہیں جیسے starfish ہوتی ہے اس type star ہیں ہمارے پاس ہمارے count کر کے star کے ساتھ ووکس میں write کر دینا سب سے پہلے ducks کو count 1 2 3 4 5 6 7 and 8 تو یہاں write کر دیں 8 یہ numbers کے ساتھ آپ کی counting کی revision ہو رہی ہے بچھو colors بھی use ہو رہے ہیں آئس cream 1 2 3 4 5 and 6 آئس cream کے ساتھ 6 write 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 اور star ہمارے پاس کتنے 9 دیکھیں بہت easy topic ہے ہمارا ہو چکا ہے complete امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سکول کے نمبر پر کارل کر کر مجھ سے دوبارہ پوچھ آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک بچوں ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ